hey everyone اسلام علیکم welcome back to my youtube channel کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں جی کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے کہ میں اور برہان بلکل ٹھیک ہیں آج کی ویڈیو میں جی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک فول ڈے روٹین کہ آپ اپنے بیوی کو سارا دن کیا کیا کھلا سکتے ہیں کچھ آپشنز جو ہیں وہ میں آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کروں گی اچھا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو جاتے جاتے لازمی سبسکرائب کرتے جائیں اور ویڈیو کو لائک کرتے جائیں کیونکہ ایک چھوٹے بیوی کے ساتھ ویڈیوز بنانا بہت ہی مطلب ایک ہیکٹک سی سیچویشن ہو جاتی ہے سو کائنڈلی تھوڑی سی اپریسیشن دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اچھا جیسے ہی صبح مارننگ ہوتی ہے بروہان کو سب سے پہلے جو اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فیڈر کی سو سب سے پہلے بروہان نے ارلی مارننگ ایک فیڈر لینا ہوتا ہے فل فیڈر لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے سکس آنس اور سیون آنس کے جو ہے وہ ان بیٹوین جتنی اس کی اس ٹائم ڈیمانڈ ہوتی ہے صبح اس نے جو ہے وہ ایک فیڈر لینا ہوتا ہے اچھا فیڈر کے بعد کوئی تقریباً دو گھنٹے کے بعد بروہان نے جو ہے وہ ناشتہ کرنا ہوتا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ بروہان کو دو کیا تین گھنٹے بعد میں ناشتہ کروا دوں مطلب تقریباً جو ہے وہ نو بجے کے درمیان جو ہے وہ میں اس کو ناشتہ کروا دوں کیونکہ جتنی زیادہ اس کو بھوک لگی ہوگی اتنی اچھے سے اور اتنی فلنس سے وہ ناشتہ کرے گا تو ایک بہترین سے ٹپ دوں گی کہ جب بھی اپنے بیبی کو کھانا کھلائیں کوشش کریں وہ بھوکا ہو کیونکہ جب اس کو بھوک لگی ہوگی تو وہ جو ہے وہ فل ہو کے کھائے گا اور آپ جو ہے وہ آپ کی جتنی انرجی ویسٹ ہوتی نا بچے کو کھانا کھلانے میں اس سے ہاف ہو جاتی ہے اچھا میری آج کل کوشش ہے کہ میں بروہان کو صبح مارننگ میں ایک ایگ لازمی دوں ویٹیمن ڈی کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے بچوں کو اسپیشلی اس سیج میں تو کائنڈلی اپنے بچوں کی جو آپ کی ڈائٹ ہے اس میں لازمی لازمی کوشش کریں کہ ایگ کا استعمال کریں دہی کا استعمال کریں تو یہاں پہ میں بروہان کو جو ہے وہ کھلا رہی ہوں دہی پلس ایگ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دیسی گھی میں بناوا ایک تھوڑا سا پراتھا باقی جو لیفٹ آور بچے گا وہ میں کھا لوں گی لیکن جتنا بروہان فل ہو کے کھائے گا یہاں پہ اتنا اٹلیسٹ میں اس کو کھلاوں گی اس کے بعد جی اگر آپ کا بیبی ابھی بھی تیتھنگ کی سٹیج پہ ہے تو یہ ایک ڈالٹی ڈرپس ملتے ہیں میں نے اس پہ ایک پروپر ویڈیو بھی بنای ہوئی ہے لازمی کوشش کریں کہ بچے کی تیتھنگ سٹیج پہ یہ ڈرپس جو ہے وہ اس کے مسوروں پہ لازمی لگائیں اور جو ہے وہ اس سے گمز جو ہے وہ اس کی تھوڑی سی مطلب اس کو تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے دان نکالے میں اس کے بعد جی دن میں کوشش کریں بچے کو فروٹ لازمی دیں کسی بھی فارم میں دے دیں کیلہ دے دیں سیپ دے دیں آم دے دیں کسی بھی فارم میں ایک فروٹ لازمی دیں اچھا اب آپ کے پاس جو ہے نا وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ فروٹ کس فارم میں دیتے ہیں مطلب آپ کا بچہ کس فارم میں کھاتا ہے تو دو آپشنز ہیں یا تو آپ اس طریقے سے ایپل کو گرائنڈ کر کے کرش کر کے جو ہے وہ ایزیلی دے سکتے ہیں اور بچہ جو ہے وہ چمچ کی مدد سے کھا لیتا ہے لیکن اگر آپ کا بچہ اس طریقے سے نہیں کھاتا تو آپ سمپلی ایک ایپل کو پیل آف کریں اور یہ ایک بہترین ٹپ ہے مطلب مجھے رکھتا ہے اس سے زیادہ بچے ایک تو اس چیز کو دیکھ رہی ہوتے ہیں اور وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اس کو پیل آف کر کے اس طریقے سے چمچ سے اس کو تھوڑا سا گرائنڈ کرتے کوئی آپشن نہیں ہے بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے وہ گرائنڈ کیا ہوا ایک پیوری کی فارم میں ایپل جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے اور آپ اپنے بیوی کو لازمی ایپل بنانا کسی بھی فارم میں ایک فرور دیں اوکے جی موسٹلی ویسے میں لنچ بناتی ہوں بروحان کے لئے لیکن آج میرا لنچ کا بالکل بھی موڈ نہیں ہو رہا تھا تو میں نے کیا کیا کہ میں نے کسی بھی فارم میں اس کو کچھ نہ کچھ دینا ہوتا ہے تو میں نے یہاں پہ سمپلی اس کے مل کے اندر ہی میں نے جو ہے وہ سابودانہ ایڈ کیا سمپلی سابودانہ کو آپ پہلے سوک کر کے رکھنا ہے آپ نے اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے پہلے سوک کر کے رکھ لیں اس سے نرم ہو جاتا ہے اس کے بعد پانی میں اس کو اچھی سے پکا لیں کیونکہ ہم سابودانہ کی کھیڈ نہیں منا رہے اس لئے ہم دیریکٹ اس کے اندر اس کو ایڈ نہیں کریں گے اور جیسے ہی آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ وائل آ گیا وہ بہت اچھے سے گل گیا ہے آپ اس کے اندر سمپلی جو بھی آپ بچے کو دودھ دے رہے ہیں جیسے میں آج کل بروہان کو فریش ملک دے رہی ہوں تو میں نے سمپلی اس کو فریش ملک اس کے اندر ایڈ کیا اب یہاں پہ میں اس کو بس تھوڑی دیر کے لیے پکاؤں گی بہت زیادہ دیر کے لیے نہیں پکانا کیونکہ میں اس کو کھیر بنانے کے حق میں نہیں تھی میں آج بروہان کو بہت اچھے والا ہیوی والا ڈنر کر رہی تھی اس لیے میں نے سوچا کہ اس کا لنچ بہت لائٹ سا ہونا چاہیے سمپلی میں نے اس طریقے سے سابودانہ کو اچھے سے پکا لیا اس کے اندر جیسے ہی وہ گل گیا اور یہاں پہ اس طریقے سے میں نے اس کو چھان لیا اور چھاننے کے بعد سٹین کرنے کے بعد میں نے بروہان کو فیڈر کی فارم میں دیا اور بروہان مجھے لگتا ہے آج کل فیڈر کی فارم میں سابودانہ لینا زیادہ پسند کرتا ہے کیونکہ بیبیز کے ساتھ یہ ایشوز ہیں بیبیز جو ہے وہ ان کو اچھا لگتا ہے کہ ان کی روٹین جو ہے وہ تھوڑی سی چینج کی جائے اور ہر چیز جو ہے وہ تھوڑے دنوں بعد ڈیفرنٹلی کی جائے پلے کی جائے تو وہ بہت پسند کرتے ہیں اوکے جی دینر کے لیے میں نے بروہان کے لیے جی دیسی مرگبنا ہے کچھ اس طریقے سے اور یہ بڑی ہی ایک یونیک سی اور مزے کی ریسپی ہے اگر آپ لوگوں نے اپنے بیبی کی ڈائٹ میں ابھی تک چکن ایڈ نہیں کیا تو یار یقین کرو آپ لوگ بچے کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کر رہے ہیں کیونکہ بچے کو بہت ہی مطلب زیادہ مقدار میں بچے کو پروٹین چاہیے اور اس کے سب سے گریٹ سورس جو ہے وہ چکن میں ہے دیسی مرگے میں ہے سو کائنڈلی کوشش کریں کہ بچے کو ڈینر میں لانچ میں کسی بھی فارم میں جو ہے وہ آپ لازمی دیسی چکن دیں اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اچھا اس کے لیے جو انگریڈینٹس میں لے رہی ہوں میں ہر قسم کا جو ہے وہ سپائسز جو کچھ ہم لوگ اپنے کھانے میں ڈالتے ہیں میں سب کچھ وہ والے آئیڈ کر رہی ہوں کیونکہ اب سلوری سلوری میں نے بروہان کو عادت ڈال لی ہے کہ گھرمی جو چیز پکی ہوئی ہے میں اسی میں سے اٹھا کے بروہان کو کھلا سکوں تو اب میں اس کی جو تیسٹ ہے تیسٹ برڈز ہیں وہ اپنے حساب سے اپنے کھانوں کے حساب سے لیسن ٹماتر کا تھوڑا سا پیس اور ہلکی سی سبز مرچ کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ میں لال مرچ بہت ہی زیادہ کم کونٹیٹی میں ڈالنی ہوں میں نے بروہان کو مرچ جو ہے وہ سلولی سلولی دینا شروع کر دی تھی سو اس لیے میں نے ہاف ٹی سپون جو ہے وہ اس میں لال مرچ لی ہے تھوڑا سا میں نے نمک لیا ہے زیرہ اور خوشک دھنیا اس کے علاوہ حلدی انٹی سپٹک ہے بچے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے جب بھی کوشش کریں اس کی کوئی بھی چیز بنائیں اس طریقے سے نمکین چیز بنائیں تو آپ اس میں لازمی حلدی کا استعمال کریں اس کے بعد جی اس کو گلانے کے لیے میں نے پانی ڈالا ہے جتنی کونٹیٹی آپ کو لگتا ہے کہ اتنی سے پانی کے اندر یہ گل جائے گا اتنی سے کونٹیٹی آپ اس کے پانی کے ڈالیں اور اس کے بعد اپنے جتنے کام ہے وہ کریں اور اس کو بھول جائیں مطلب اتنا بھی نہیں بھولا بار بار آ کے اس کو چیک کریں بوٹی کو چیک کریں کہ وہ گل گئی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ آمانٹ میں بھی گلی نہ ہو بس جتنی سے آپ کو چاہیے اتنی سے گلی ہوئی لیں اچھا کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کی یکھنی کو اسی ٹائم پر نکال لیتے ہیں اور نکال لیں کے بعد اس کو بھون کے وہی والی یکھنی جو ہے وہ دوبارہ ڈال دیتے ہیں لیکن مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ یہ والی جب یکھنی آپ نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ ڈالتے ہو تو اس میں ایک عجیب سی ایک گوشت کی سمیل ہوتی ہے وہ اس کے اندر باقی رہتی ہے تو میں کیا کرتی ہوں پہلے میں نے اس کو پرابر بنانا ہے اس کو پکانا ہے پانی سارے کا سارا اندر ہی خوش کرنا ہے خوش کرنے کے بعد جیسے ہی وہ خوش کو ہو جاتا ہے اس کے بعد دین میں نے اس کے اندر آئل ڈالا ہے آئل ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے بھوننا ہے اتنی اچھے سے بھوننا ہے کہ اس کا جو آئل ہے جتنا بھی گھی ہے وہ سارے کے سارا باہر نکل آئے اچھے دین اچھے سے بھوننے کے بعد اس کے بعد جتنی آپ کی ڈیزائر کونٹیٹی ہے جتنا آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی تک چکن جو ہے وہ صحیح سے گلہ نہیں ہے اتنا سا پانی ڈالنا ہے میں نے اس کو سوپی سانی بنانا اگر آپ کے بچے کو نزلز قوم ہے اس کی طبیعت خراب ہے اس کو جسٹ انفیکشن کو اس طریقے کے معاملات ہوئے ہیں تو کوشش کریں اس کو تھوڑا سا سوپی بنائیں اور بچے کو پلانے کی کوشش کریں اس سے کیا ہوگا بچے کا نزلز قوم بچے کے ساری جسٹ انفیکشن اس طریقے کے جتنی چیزیں ہوتے ہیں بچے کو بہت سکون ملتا ہے اور بچہ اس کو بہت اچھے سے اور انجوائے کر کے کھاتا ہے اگر اس کو اس طریقے کے معاملات ہیں اگر نہیں ہے تو آپ بس ہلکی اسی گریوی رکھیں اور بچے کو اس طریقے سے ٹینڈر کیا ہوا اس طریقے سے بھنا ہوا تھوڑا سا گوشتا ہے وہ پسند آتا ہے اچھا بچوں کو چکن بہت پسند ہوتا ہے بہت ہی زیادہ اگر آپ کا بچہ کچھ نہیں کھا رہا تو کچھ شکریں اس کو ہلکی سی کونٹیٹی میں چکن ڈیلی بیسس پہ اس کو روٹی کے ساتھ دینا شروع کریں بچے روٹی کھانا پسند کریں گا اچھا یہاں پہ میرے پاس سسٹم دھنیا نہیں تھا تو میں نے کیا کیا خوشک کسوری میتھی جو ہوتی ہے بس اس میں ہلکا سا ٹیسٹ ڈیلیپ کرنے کے لیے میں نے اس کے اوپر وہ ڈال دی بچے کو چکن دینا کتنا ضروری ہے جیسے آپ کا بچے ایک سال کو کرتا ہے تو کوشش کریں بچے کو لازمی چکن دینا شروع کریں کیونکہ کیا ہوتا ہے بچے کی بونز کی ڈیلیپمنٹ ہو رہی ہوتے ہیں مسلز سٹرونگ ہو رہی ہوتے ہیں مسلز بن رہی ہوتے ہیں تو ان سب کے لیے پروٹینز کی کونٹیٹی جتنی آپ زیادہ دیں گے وہ اتنی اچھے سے ڈیلپ ہوں گے تو بچے کو کوشش کریں کہ پروٹینز آپ نے جو اپنا سیٹ اپ بنائے ہوئے ہیں جو چارٹ بنائے ہوئے ہیں کہ میں نے بچے کو ایک دن میں اتنی پروٹینز اتنا فائبر یہ والی چیزیں دینی ہیں اس میں آپ کوشش کریں بچے کو ایگ لازمی کھلائیں بچے کو دودھ لازمی دیں اب اس لیے دودھ تو دے نہیں ہے اس کے علاوہ بچے کو چکن لازمی دیں کیونکہ اس میں بہت ہی زیادہ سپر رچ فوڈ ہے پروٹینز کے لیے تو کوشش کریں بچے کو لازمی دیں اور ایج کی جب میں بات کر رہی تھی کہ اگر ایک سال کا ہے تو پھر تو لازمی دیں لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بچے کا ڈیجیسٹیف سسٹم بہت اچھا ہے تو کوشش کریں جیسے وہ ایٹھ منتھ کر لیتا ہے آپ دے دیں اب جیسے برہان کا ماشاءاللہ سے شروع سے ڈیجیسٹیف سسٹم بہت ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے اچھا رہا ہے تو میں نے اس کو جیسے وہ ایٹھ منتھ کر گیا تو گھر میں چکن بن رہا ہے تو میں نے کہا کہ ایک بوٹی سائٹ پر نکال لی اس کو اچھے سے بنا لینا برہان کے لیے تو میں نے کہا کہ اس کو ہلکے ہلکے میش آؤٹ کر کے روٹی کے اندر مسل مسل کے میں نے اس کو کھلانا شروع کر دیا اور برہان نے اس کو اچھے سے ڈیجیسٹ کرنا سیکھ لیا دوسری بڑی مزے کی ٹپ دوں گی کہ جب بھی بچے کو آپ نے چکن کھلانا سٹارٹ کیا تو کوشش کریں دن کے ٹائم کھلائیں رات کے ٹائم نہ کھلائیں میں نے یہ جو بنایا تھا میں نے دنر کے لیے بنایا تھا لیکن کیونکہ برہان نے اب ڈیجیسٹ کرنا سیکھ لیا اس لیے تو کوشش کریں جب بھی بچے کو دیں دے کے ٹائم دیں اور کیونکہ یہ اس کو ڈیجیسٹ کرنا تھوڑا سا بچے کے لیے سٹارٹ پر مشکل ہوتا ہے لیکن سلولی سلولی ہر چیز جو ہے وہ بیلنس پہ آ جاتی ہے اپنے ٹائم پہ آ جاتی ہے سو دس واسہ ہول ویڈیو آپ آئی خوب کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کرتے جانا اور ویڈیو کو لائک کرتے جانا اور پرسکرائب لائکن